خواتین اسلام کے کارنامے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا ماں کی شکل میں یا بہن کی شکل میں یا بی بی کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں دنیا کا کوئی کامیاب انسان ایسا نہیں کہ جس کے پس منظر میں کسی عورت کا کردار نظر نہ آتا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا جکل دار ہے اس وقتیر سے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے آپ کو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا بے مزار ایسار اور تعالیم نظر آئے گا جیسے ہی ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کفار کی عیدہ رسانیوں پر رجیدہ خاطر ہوتے اور گھر آتے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسنیاں دیتی بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوف زدہ تھا کیونکہ ایک نئی بات پیش آئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے زمیلونی زمیلونی یعنی مجھے کمل اڑا دوں مخاری شریف کے ہوایے تھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف اور خطرہ ہیں یہ بات سنکر خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرجی سے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر دینے والے ہیں اور مہمان نوازی کرنے والے اور نئے کاموں میں آپ دوستوں کی مدد کرنے والے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کے اندر یہ اچھے اخلاق ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ظاہر نہیں ہونے دیں گے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم لگئی یوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کے پیچھے آپ کو بی بی کے شکل میں عورت کا کردار ندر پائیں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈا